اسلام علیکم سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں ہم کیلکولس کو صرف تیس ایم سی کیو میں کور کریں گے ساری کی ساری کیلکولس آپ کی فنگر ٹیپس پہ ہوگی یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے کسی بھی قسم کے انٹی ٹیس اگزام کے لیے کیلکولس میں ایف ایسی بی ایسی ایم ایسی ہر لیول کی کیلکولس کو چار پارٹس میں ڈبائٹ کیا جا سکتا ہے limit continuity, differentiation, integration and sequence and series اس سب کو ہم کور کریں گے اور یہ 90% ہے کسی بھی انٹی ٹیس اگزام کے لیے یہ چار ٹاپکس ان چار ٹاپکس کو جب آپ کور کرتے ہیں تو آٹوماتیکلی ریل انیلسز کو بھی 80% سے زیادہ آپ کور کر لیتے ہیں اسے کور کرتے ہیں پہلا پارٹ ہے limit and continuity اس کو صرف 9 ایم سی کیو میں ہم کور کر لیں گے limit and continuity میں ہمیں یہ ٹاپکس ریکوائیڈ ہیں اس میں indeterminant form 6 ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی limit کی form ہوتی ہیں جیسے infinite limit, limit at infinity, absolute value limit, ignomatic limit, epsilon and delta limit student confuse ہوتے ہیں ان پہ بھی indeterminant form کو کنسیڈر کر کے derivative کی application لگا دیتے ہیں لیکن ان کو پہلے convert کرنا پڑتا ہے کچھ بیسیکل ضربہ آپ کو use کرنا پڑتا ہے اس کے بعد indeterminant form میں آپ اسے solve کر سکتے ہیں آئیں solve کرتے ہیں اب یہ question number one ہے اب اس limit کو دیکھیں یہ infinite limit ہے یہ indeterminant form نہیں ہے اس میں اگر آپ two کو direct plug کریں تو eight over zero بنتا ہے infinite limit میں دو ہی possibilities ہوتی ہیں یا plus infinity آتا ہے یا minus infinity آتا ہے بس یہ آپ نے determine کرنا ہے اس میں indeterminant form derivative کی application نہیں لگا سکتے اس کو determine کرنے کے لیے آپ اس کو simple کر لیں اگر یہ polynomial جیسا expression ہے تو اس کے factor بنا لیں سو آپ نے صرف plus اور minus کا sign observe کرنا ہے انفنٹی آنسر ہے اس کا سو اس کے بعد آپ real line پہ دیکھیں آپ نے کس number کے قریب تر جانا ہے اس میں two کے اوپر minus ہے اس کا طلب left side سے جانا ہے real line پہ دو ہی direction ہے left side یا right hand side ہم نے left side سے approach کرنا ہے اب اس کے قریب تر بس آپ کوئی number pick کریں ہمیں two کے قریب left side سے دیکھنا کون سا number ہوگا جیسے میں نے یہ pick کیا 1.999 just to observe the sign positive sign اور negative sign یہ plug کر دیں اس میں اب اس میں four two factor numerator numerator میں two denominator میں ہے صرف sign کو observe کریں اب اوپر دونوں plus sign بنیں گے positive answer آئے گا نیچے دونوں negative answer آئے گا اور negative negative سے multiple آئے گا ہوکہ positive ہو جاتا ہے so positive over positive plus infinity answer آ جائے گا ہمارے پاس so option b correct answer ہوگی اسی طرح اگر آپ کے پاس right side سے آپ نے دیکھنا ہوگا تو آپ two point zero zero one pick کر سکتے ہیں اور check کر سکتے ہیں اگر کوئی direction نہیں ہے تو دونوں side سے باری باری check کر کے پھر answer کو دیکھنا ایک answer آ رہا ہے یا نہیں تب answer بنے گا ہمارے پاس اب یہ ایک اور سوال ہے یہ بھی infinite limit ہے ایک دفعہ پھر check کر لیتے ہیں اس میں trigonometric functions involved ہیں one over zero اب اس میں بھی دو ہی possible answer ہے اب ان کو observe کرنا ہے trigonometric function میں اگر آپ اس کو پہلے simple کر لیں اور پھر sine cosine اور tangent کا graph آپ کو پتا ہونا چاہیے so easily observe کر سکتے ہیں اب اس میں cosine involved ہے تو یہ cosine کا graph ہے اور ہم approach کر رہے ہیں right side سے اس میں five by two کے right side سے so کیونکہ five by two ہے یہ three point one over two ہے اس کو number pick کر کے judge کرنا مشکل ہے اس لئے graph بنا لیں so اب آپ graph کو اگر دیکھیں five by two سے right side سے اگر جائیں سارا graph نیچے ہی ہے قریب تر اگر جائیں right side سے x axis کے نیچے ہے تو negative number generate کرے گا cause so اس میں ہمارے پاس numerator تو positive بھی ہے x میں five by two plug کرنا ہے positive number right سے ہو چاہے left سے ہو اور لیکن cosine جو ہے negative sine generate کر رہا ہے so answer ہمارے پاس اس کا بنے گا minus infinity option ایک correct answer ہے اس میں اب یہ ہمارے پاس limit ہے یہ indeterminant form ہے لیکن یہ limit at infinity ہے یہ indeterminant form ہے لیکن اس سے پہلے یہ limit at infinity ہے اب اس میں limit at infinity میں آپ کو indeterminant form میں آپ الہابیٹر rule apply کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کے question میں آپ confused ہو جائیں گے کیونکہ square root involved ہے اس کو کرنے کے طریقہ ہے limit at infinity کو آپ پہلے simplify سے کریں اس میں fractions بنائیں numerator یا denominator denominator سے higher degree لے higher term کو divide کریں اس کو different way سے کر سکتے ہیں اس میں confusion سے بچنے کے لئے پہلے ہم square کو common pick کیا ہے باہر اس کی وجہ کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں جب square root سے کوئی information باہر آتی ہے square root square cube fourth root six root کوئی even root ہو تو اس میں sign change ہو سکتا ہے اگر minus infinity کے قریب ہیں یا plus infinity کے قریب ہیں اب اس میں کیونکہ ہم minus infinity کی طرف approach کر رہے ہیں تو ہمیں minus لگانا پڑے گا absolute sign کو omit کرنے کے لئے اب آپ اسی طرح denominator سے higher power pick اور divide کریں تو ہمارے پاس یہ expression آجائے گا higher term کو اب آپ infinity plug کریں گے چاہے plus infinity ہو minus infinity ہو something finite derivative کی application لگاتے سو plus minus کے sign سے confuse ہو سکتے تھے سو ہمارے پاس correct answer پھر بنے option c اب یہ absolute limit ہے اس میں بھی indeterminate form لگا سکتے ہیں لیکن absolute sign confuse کرے گا positive یا negative answer کے لئے اب اس کو کرنے کے لئے absolute limit ہے 0 ور 0 ہے اس کو بھی simple کریں جس طرح پچھلے سوال کو کیا square root اور absolute آجائے تو ان کو simple کریں دونوں side سے check کرنا پڑتا ہے اب اس کی simplification کریں تو یہ بن جائے گا اور x square ہے اس کا absolute sign disturb نہیں کرے گا آپ directly omit کر سکتے ہیں اب یہ expression ہے کہ left سے چاہیے یا right سے چاہیے اس question میں ہمیں صرف left سے چاہیے left hand side limit square root کی definition یہ ہوتی ہے اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی square root ہے اس کا inner ہے وہ ایک دفعہ positive لکھنا پڑے گا اور positive کے لئے اس کا behavior 0 سے آگے ہوگا right side سے ہوگا اور negative کے لئے 0 سے پیچھے تک ہوگا further آپ اس کو simplify کر سکتے ہیں اب اس baby کو دیکھیں یہ 0.5 سے بڑے number اس کا right side of 0.5 اور اس کو دیکھیں یہ اس کا dual ہوگا 0.5 سے چھوٹے number left side of 0.5 اب ہمیں limit میں left side of 0.5 چاہیے تو اس لئے minus expression اس کا replace کیا ہے اب اس کو simple کر لیں اب ڈریکٹ اس میں پلگ کریں یہ simple ہمارے پاس limit ہے سو یہ minus 4 answer آجائے گا اس کو چیک کر لیں option b is a correct answer اب یہ perfect indeterminate form ہے اس میں ہم l habiter rule لگا سکتے ہیں لگائیں گے تو numerator denominator کا derivative تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا اور اس کے بعد پھر چیک کر لیں گے l habiter rule دوبارہ لگانا ہے still یہ 0 over 0 ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو direct plug کریں سو یہ 4 over 3 ہمارے پاس answer آگیا answer b option b is a crackdown question number 6 اب یہ یہ بھی indeterminant form ہے لیکن ہم اس میں direct l habiter rule نہیں لگا سکتے l habiter rule صرف 0 over 0 اور infinity over infinity case میں لگا سکتے ہیں 6 indeterminant form ہوتی ہیں in general اب اس کو ہم convert کر سکتے ہیں 0 over 0 یا infinity over infinity میں اب اس طرح expression جب بھی infinity minus infinity ان کو merge کریں merge کریں گے یہ fraction بن جائے گی تو یہ pure indeterminant form بن جائے گی اور اب آپ al habiter rule لگا سکتے ہیں al al لگ آئے تو یہ بن جائے گا اس کو further simplify کریں گے تو یہ آج ے گا اب یہ 0 over 0 نہیں ہے تو 1 اگر plug کریں lane 1 0 آئے گا 1 over 2 answer option d is correct answer اب یہ بھی indeterminant form ہے لیکن اس کو power form کہتے 3 power form ہوتی ہیں 0 qui power 0 ہے یہ 3 power 4 ان سب کا procedure ایک ہی ہے اس میں کیا آپ نے natural logarithm کو use کرنا ہے اب اس کو y کہ دیں equation بنا لیں اب دونوں سائیڈوں پہ natural logarithm apply کریں تو یہ ہمارے پاس expression آجائے گا natural logarithm اور limit کو interchange کیا جا سکتا ہے اس کو further simplify کریں log کی property سے power rule سے جو power میں ہوگا وہ شروع میں آجائے گا اب right side پہ product بن گیا ہے اب اس کو دیکھیں یہ 0 into infinity form ہے 0 into infinity form جو ہے اس پہ آپ el hobitor rule نہیں لگا سکتے اس کو convert کر سکتے ہیں پہلے indeterminant form میں 0 0 یا infinity over infinity بنا سکتے ہیں کہ آپ square root x کو second denominator میں لے جائیں اب یہ 0 infinity over infinity بن گئی ہے pure indeterminant form اب آپ اس میں el hobitor rule لگائیں numerator lane x derivative 1 x denominator 1 over square root x derivative 1 over 2 x power 3 2 2 کو simplify کریں بیسیکل جب راس ہے تو یہ آپ کے پاس expression ہے square root x over 2 اب یہ no more indeterminant form ہے simple expression 0 plug کریں تو 0 آ جائے گا لیکن 0 answer نہیں ہے لگر ریتھم کا use کیا گیا لگ کو دوسری شائعہ پر شفٹ کریں گے یہ e کی power 0 بن ہے اور کسی بھی number e کا مطلب 2.17 اس کی power 0 ہے تو یہ 1 بن جائے گا so option c is a correct answer اب یہ epsilon delta definition ہے یہ separate type question ہے اگزام میں epsilon delta type question ایسے ہی آسکتا ہے کہ delta find کرنا آسکتا کسی mc related test میں اب اس کو find کرنے کے لئے آپ اس کی definition یاد رکھیں اور آپ کو پتہ نہ چاہیے original limit جو ہمارے پاس ہے اس کو precise definition کہتے ہیں اس شکل میں لکھا جا سکتا ہے for given epsilon there exists delta such that x minus a 0 سے less ہوگا تو fx minus l limit epsilon سے چھوٹا ہوگا اب delta find کرنے کے لئے simple basic جب رہا چاہیے اس statement کو لکھیں یہاں سے پہلے آپ compare کر لیں کہ given کیا ہے اگر آپ given limit کو دیکھیں یہ ہمارے پاس 10 ہے function 3 minus 4 over 5 x ہے اور limit minus 5 ہے اس statement if then میں plug کر دیں اس میں plug کر دیا ہے اب اس میں جو then کے بعد statement ہے اس کو simplify کریں if وی statement کے similar لے کے ہیں اس کو simplify ہم نے کیا تو یہ بن گیا اب ہم نے if وی statement جیسا ہی سے بنانا تو x کا coefficient 1 ہونا چاہیے اس میں ہم minus 4 over 5 common اگر pick کریں direct ایک step میں نے skip کر دیا ہے اور absolute sign پوزٹیو کر دے گا اور cross multiply کر دیں so یہ 5 over e اب ان دونوں کو اگر آپ compare کریں if وی statement اور then وی statement کو دونوں میں left side same expression ہے اس لئے delta 5 e over 4 آجائے so option c is a correct answer کسی بھی delta کے question کو اس طرح ہم solve کر سکتے ہیں fingertips پہ یاد رکھنا ہے اور continuity میں آپ کو پتہ continuity کی definition limit کو extension کیا ہوا ہے کہ limit اگر exact value کے equal آجائے multiple twice question paper میں اس کا زیادہ a question آسکتا ہے اس طرح کا کسی constant کو find کریں کہ function continuous ہے باقی کوئی بھی question ہے limit سے solve ہوگا اور آپ کو پتہ ہے جو یہ double equation ہے continuity equation آپ نے ایک unknown کو find کرنا ہے تو کوئی ایک part آپ skip کر دیں اور ایک جیسے نہ کریں اگر second line دیکھیں function کی اس میں equal اور greater والے کے لیے same expression ہے تو ان میں سے کسی ایک کو skip کر دیں میں نے greater کو skip کر دیا ہے so left side اور صرف function value کو یہاں پہ رکھا ہے اب یہ equation ہے یہ مجھے c information دے دیں left side کے لیے ہمارے پاس پہلی row ہے function کی so وہ plug کر دی اور exact value جب آپ نے لکھنی ہے تو جو بھی number ہے اس کو plug کر لکھنے two number ہے two breaking point ہے اس کو plug کر لکھیں گے تو یہ بنے گا right side f of a left side simple limit ہے number اور اس equation کو simple کریں تو یہ 4c minus 4 8 minus 2c بنتی ہے 6c equal 12 آگیا اور c ہمارے پاس 2 آگیا so option a is a correct answer so یہ سارا آپ limit continuity کے لیے fingertips جو multiple choice کا وہ solve کیا جا سکتا ہے next topic differentiation part 2 اس کے لیے description کو دیکھیں اس کی ویڈیو کے لیے شکریہ